جی ایسا لگتا ہے کہ والدین خود تو تبدیل نہیں ہونا چاہتے خود تو اپنی زندگی اور اپنے پیٹرن کو اسی طرح ہی رکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہمیشہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے بہت بھلے انسان بن جائیں تو ان سے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ بھئی یہ پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا جائے جس کے ذریعے بچوں کو سیدھا کیا جا سکتا ہے پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے اندر کیا کوالٹیز پیدا کریں جس کے نتیجے کے طور پر بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے تو پیرنٹنگ کے سسلے میں یہ پیراڈائم سمجھنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ کے گھر کے اندر جو ماحول ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کے بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے اور گھر میں ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ویلیو سسٹم کیا ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو ہمارے گھر کا ویلیو سسٹم کیا ہوگا ویلیو سسٹم سے براد یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کن چیزوں کی اہمیت ہے اور کن چیزوں کی اہمیت نہیں ہے کیا کرنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کیا کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں اچھائی کا برائی کا بڑائی کا عزت کا میار کیا ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں ویلیو سسٹم اور جن کو ہم کہتے ہیں اقدار ویلیو سسٹم جیسے انگریزی کا مطلب ہے کہ کس چیز کی ویلیو ہے آپ کے نزدیک بہت زیادہ اگر ہمارے گھر کے اندر ویلیو سسٹم یہ فیصلہ کرے گا کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ بڑا ہے ہمارے گھر کے اندر گفتگو بھی ایسی ہوتی ہوگی ہمارے گھر میں چیزوں کے بارے میں زیادہ ذکر ہوتا ہوگا ہمارے ہاں ظاہری شان و شوقت کی طرف زیادہ ذکر ہوتا ہوگا ہمارے ہاں موبائلز کے موڈل گاڑیوں کے موڈل اور برینڈڈ گھڑیوں کے ڈیزائن اور کپڑوں کے ڈیزائن ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہوگا اور اس کو فخر کی بنیاد سمجھا جائے گا تو پھر ہمارے گھر کا ویلیو سسٹم پیسے کے لحاظ سے کامیاب انسان تو بنا سکتا ہے مگر انسانیت کے لحاظ سے کامیاب انسان بنانے کا عمل بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو ایک تو مہربانی کر کے اس کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں اہمیت کس چیز کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو بڑے ہیں دادہ دادی نانا نانی اور والد والدین اور کسی کا کمبائن سسٹم ہے تو چچا چچیاں تایا تایاں یہ جو سارے لوگ پھوپیاں جو ہیں یہ جو گھر میں سارے لوگ رہتے ہیں ان سب کے آپس میں ریلیشنشپ کیسے ہیں کیا یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں ایک دوسری کی چگلیاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انکامپیٹیشن ہیں ایک دوسرے کے کوئی نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ان کے بچے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مزاج میں ایک خرابی اور ایک سوشل انکمپیٹیبلیٹی ڈیولپ ہو جائے گی اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایکٹیوٹیز گھر میں ہو رہی ہیں عمومی ایکٹیوٹیز یعنی گھر میں جب لوگ ہوتے ہیں تو اکثر وقت ان کا کس کام میں گزرتا ہے یہ بھی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کا مزاج کیسا بنے گا فرض کریں گھر کے اندر علمی گفتگو ہو رہی ہے گھر کے اندر مذہبی گفتگو ہو رہی ہے گھر کی ایکٹیوٹیز میں سے ایک ایکٹیوٹی یہ ہے کہ سب لوگ ایکٹھے بیٹھ کے قرآن پاک پڑتے ہیں گھر کے اندر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد دادی امہ جو ہے وہ ایک جگہ پر عبادت کر رہی ہوتی ہیں اببہ بھی نماز پڑھنے گئے ہوتے ہیں اور بعد میں ایک کمرے سے آہستہ آہستہ یعنی سلیلی سی کسی کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے اور گھر کے محول کے اندر اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہمارے گھر کے اندر یعنی عالمی معاملات جس کا سو رہے ہیں علمی معاملات جس کا سو رہے ہیں کتابوں پر تفسرہ ہو رہا ہے آرٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیٹریچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہمارے بچے جو ہے وہ اس بات سے متاثر ہوں گے اور ان کے ویلیو سسٹم کے اندر آرٹ کی کلچر کی تہذیب کی روایات کی ثقافت کی محبت ریولپ ہو اور انسان کی زندگی کامیاب گزرے انسان کی زندگی موثر گزرے اس کا تعلق صرف اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہوں وہ اس بات پر ہے کہ اس کے در انسانیت کتنی ہو اس سلسلے میں میں ویسے تو ساری باتیں میں نے آپ سے ارز کر دی ہیں اور آپ ان کو پھیلا کر اور ان باتوں کو مزید کھول کر اس کی جزیات کا خود جائزہ لے سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو بڑی میں آپ کو ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گھر کے اندر اگر مین ایکٹیویٹی ٹی وی دیکھنا ہے یعنی گھر کا جو مرکزی جو حصہ ہے اور گھر کے جو سب سے مرکزی دیوار ہے اس کے اوپر ٹی وی لگا ہوا ہے اور سب لوگ جب آتے ہیں تو وہ فوری طور پر یہ فرض سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی وی ہر وقت جلتا رہنا چاہیے اور جب بھی لوگ اس کے گرد بیٹھتے ہیں تو جو ایک مرکزی ایکٹیویٹی ہے اور مرکزی کام ہے وہ اس کا دیکھنا ہے سکرین کا دیکھنا ہے تو اس کی جو میں قیمت اور خمیازہ بگتنا پڑے گا وہ رشتوں کی کمزوری کے سلسلے میں ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ اعتبار کی کمی کے سلسلے میں ہوگا ضرور دیکھنا چاہیے ٹی وی یہ ایک گائیڈ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور اس کو احتمام سے دیکھنا چاہیے جیسے ہفتے میں ایک دفعہ سب نے پلان کیا ہوئے کہ آج ہمارا تفریق کا وقت ہے اور ہم آج بیٹھ کے فلاں چیز دیکھیں گے تو سب لوگ اس کو تفریق کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور سب لوگوں کا ایک ہی مطمئن نظر ہے تو یہ بڑی ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی لیکن ہر وقت لوگ اپنے تئی سکرین کے ساتھ چپ کے رہے ہیں اور اسی کی جو دوسری خوفناک شکل ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کا بیجا استعمال اور اپنے آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ کا استعمال مسلسل جس کی وجہ سے گھر کے اندر جو آپس میں ایک مقالمہ ہے اور آپس میں ایک تعلق ہے اور آپس کے ساتھ ایک شیرنگ ہے وہ متاثر ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے میرے خیال کے اندر گھر میں جو نمائیہ جگہ ہے وہاں کتابیں بڑی ہونی چاہیے اور کتابیں گھر میں ہر شخص کی ضرورت کی کتابیں موجود ہونی چاہیے اور جو بچے ہیں وہ اپنے بڑوں کو کتابیں پڑھتا ہوا دیکھیں ان کو نظر آئے تو جتنا جتنا کتاب کے ساتھ تعلق ہوگا جتنا جتنا اتنا اتنا جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ تعلق ہوگا تو یہ کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں میں سمری میں یہی کہوں گا کہ جو بھی والدین اس بارے میں متفکر ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے اچھی تربیت کریں تو مہربانی کر کے وہ تربیت کا عمل اپنے آپ سے شروع کریں ایک بات جو ہم نے بہت کروڑ دفعہ کہی ہے کہ ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو جیسا ہم اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں یعنی ہم بچے کو کہتے ہیں جھوٹ مت بولو اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا ہے ہم بچے کو کہہ رہے ہیں کہ خبردار تم نے موبائل نہیں استعمال کرنا اور یہ وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے موبائل کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک ٹھیک پڑھو تمہیں فسٹ آنا چاہیے یہ وہ شخص ہے جس نے خود ابھی ایفے بھی پاس نہیں کیا تھا تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے بچوں کی تربیت کے سسلے میں بنیادی بات اپنی تربیت ہے